بسم اللہ الرحمن الرحیم کھا ہے تو تمیز کے ساتھ اور یاد رکھو یہ پکوڑا اتنا نقصان دے چیز نہیں ہے جتنا اس کو بدنام کیا جاتا ہے بات میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف چھوٹا سے آپ کو ایک ہلکی سی بات افتاری کے حوالے سے بتا دوں سموسے نقصان دیتے ہیں پکوڑے نقصان نہیں دیتے سموسے میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ نقصان دیتے ہیں سموسہ اگر کھانا ہے اندر کے آلو نکال کے کھا جاؤ اس کے میدہ نہ کھا وہ جو ہوتا ہے نا پاپڑ اس کا وہ میدہ ہے وہ نقصان دے گا پکوڑا ہے بیسن بیسن صحت کے لیے بہت مفید چیزیں بیسن میں فولاد ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے البتہ اس کو ہم چونکہ تیل میں تلتے ہیں تو وہ گڑڑ کر جاتا ہے تھوڑا سا اب افتاری میں تو چلتا ہے نا تو اس لیے پکوڑوں کو جتنا بدنام کیا جاتا ہے نا اتنا وہ قابل ملامت ہے نہیں تو جتنی ملامت ہے وہ سموسوں پہ لے جائے کریں تو میں جب سموسہ کھاتا ہوں نا تو اندر سے آلو نکال کے کھا جاتا ہوں میرے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہوئے کہ یہ مفتی صاحب میرا اکرام کر رہے ہیں حالانکہ یہ سازش ہوتی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا دوسرا ایک چھوٹی سی بات آپ کو صحت کے حوالے سے بتا دوں کہ اللہ کا واسطہ کولڈرنگ سے روزہ مت افطار کیا کرو گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے کولڈرنگ ویسے بھی نقصان دے چیز ہے لیکن اگر آپ نے اس کے نقصان کو سو گناہ بڑھا دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کولڈرنگ سے روزہ افطار کریں لوگ کیا کرتے ہیں کہ خالی پیٹ ہے پیاس شدید لگ رہی ہے اور پیپسی سے روزہ افطار کر رہے ہیں گردے جو ہیں نا اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی لکوڈ چیز اس وقت آپ نے اگر پانی نہیں پیا اور آپ نے اس پر کولڈرنگ چڑھا دی تو وہ گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں گردے تو پہلے تین چار گلاس سادہ پانی پی لیں پھر بیسے تو پھر بھی نہ پیئیں لیکن اگر پھر پی لیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دیتی سمجھ رہے بات کو کی نہیں سمجھ رہے اسی طرح چینی والی چیز افطاری میں چینی کا شربت جو ہم پیتے ہیں خالی پیٹ یہ بھی گردوں کو نقصان دیتا ہے چینی جو ہے نا چینی یہ وائٹ پوائزن ہے وائٹ پوائزن صفی زہر ہے یہ چینی جب تیار ہوتی ہے تو یہ بالکل کالے کلرکی ہوتی ہے یہ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے رنگ کاٹ جو اس کے رنگ کو کاٹ کے کیا بنا دیتا ہے سفید کر دیتا ہے بالکل تو وہ بہت خطرناک کیمیکل ہے اب ہوتا یہ ہے کہ چینی والا شربت جب آپ پیئیں گے یعنی خالی پیٹ تو آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی وہ جزدے بدن بننے میں ٹائم لگاتا ہے اور چینی کی وجہ سے پیاس مزید بڑھ جاتی ہے پانی پیتے رہتے مگر جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی تو کام الٹا ہوا کے نہیں ہوا کیا خیال ہے بھئی اور پھر اوپر سے وہ کیمیکل ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکوم دیا اس کو طیب چیز قرار دی کھجور کھائیں اوپر سے سادہ پانی پی لیں تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو چلے گا ہم چائنیز نہیں ہیں کہ بلکل ابلے پانی پیئیں اتنے بھی بے وقوف نہیں ہونے چاہیے انسان کو کہ وہ ابلے پانی جو ہے نا گرم گرم پینا شروع کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تھنڈا پانی پیا ہے لیکن فرش کا تھنڈا نہیں چشموں کا تھنڈا تو ہلکا سا پانی تھنڈا ہو یہ اچھا ہے زیادہ نہ ہو لیکن گرم پانی پینا ہے اگر اس سے میرا ملفوظ یاد رکھیں کہ چائنیز کہتے ہیں گرم پانی سے عمر لمبی ہوتی ہے تو گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے تھنڈا پانی پی کے مر جاؤ صحیح ہے نا ایسے زندگی کا کیا فائدہ ہے جس میں آپ کو یہ لذت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی جو محبت مانگی ہے نا اس کو تشبیح دی ہے تھنڈے پانی سے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ تھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اس سے کیا پتہ چلا کہ تھنڈا پانی انسان کو محبوب ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے لیے تھنڈا پانی باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا اس کا کونے کا چشموں کا جو تھنڈا پانی ہے لائے جاتا تھا تو تھنڈا پانی جو نیچرل تھنڈا ہو یا تھوڑا بہت فیج کا رکھا وہ تھنڈا وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت یہ جو کھولتے ہوئے گرم پانی پہ آج کل حکیموں نے لوگوں کو لگا دیا ہے ڈاکٹروں نے بھی اور چائنہ والوں سے یہ بدہ شروع ہوئی ہے تو یہ نہیں کیا کریں صحیح ہے نا بعض سے بات نکلتی ہے موضوع دھورا چھوڑ دوں گا نا تو مسئیبت ہو جائے گی پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی میں یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں گرم پانی میں یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں فائدے ہیں یقیناً فائدہ ہے تب ہی جو چائے نہ پی رہے لیکن جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں پہلی بات ہے وہ پانی نہیں ہے اس میں پانی کا مزہ ہی نہیں ہے آپ پیاس کے وقت کہوے جیسا پانی پیلو تو مزہ تھوڑی آئے گا پینے میں تو اللہ نے تو تو یہ ان نعمتوں میں ایک لذت بھی تو رکھی ہے نا کیا خیال ہے لذت بھی تو رکھی ہے اور دوسری بات یہ کہ جہاں کچھ فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہیں نقصان بھی ہیں آپ کی جو انرجی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں آپ دوپہر کھانا کھا کے گرم پانی پینے کھول آپ کو قیلولے میں نیند نہیں آئے گی یہ صحیح طرح سے نیند خراب ہو جائے گی آپ کی نیند کا سسٹم آپ کا متاثر ہوگا تو کھانے کے بعد تو نہ تھنڈا پیئے نہ گرم پیئے اور کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ہلکا سا تھنڈا پانی ہے نورمل پانی وہ پی لیا اس تو افتاری میں چینی کا شروط خالی پیٹ بولنے بھائی نہ پیئے اس سے پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی اور پیاس بار بار لگتی ہے اور اگر کسی کو چینی کا شوق ہے ہی بہت زیادہ تو چینی کا نقصان کم کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں وہ نقصان کم ایسے ہوگا کہ کچھی چینی زیادہ نقصان دیتی ہے پکیوی چینی کم نقصان دیتی ہے میں نے گھر میں حکم دیا ہوا ہے حکم کیا گزارش کی ہوئی ہے گھر والوں سے حکم کہا بھئی ریکارڈ ہو رہا ہے بیان گزارش کی ہوئی ہے کہ چینی کو پانی میں ڈال کے اُبال لو اور اُس کا شیرہ بنا لیں چینی کو نا خوب اچھی طرح پکائیں پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح پکائیں خوب اچھی طرح پکا کے نا اچھی طرح وائل کر کے اُس کا شیرہ تیار کر کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں وہ پکیوی چینی ہے اُس میں جو اُس کے کیمیکل ہے نا وہ جلنے اور پکنے کی وجہ سے اُس کے زہریری اثرات ختم نہیں ہوتے کم ہو جاتے ہیں آرہی یہ بات ختم نہیں ہوتے کم ہو جاتے ہیں تو اب اگر وہ شربت میں ڈال کے پییں گے تو نقصان تو پھر بھی ہوگا مگر کم ہوگا شربت میں یا کھیر میں یا حلوے میں جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں ہم نہیں کھاتے حلوہ بھائی ٹھیک ہے نا تو وہ نقصان کم ہو جائے گا اسی طرح نمک جو ہے نا نمک وہ بھی کچھا زیادہ نقصان دیتا ہے پکا ہوا بولیں کم نقصان یہ جو کچھا نمک ہے نا اس سے بلٹ پریشر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کچھا نمک کھانے میں اوپر سے نمک ڈال دیا اسی طرح جو آٹے میں نمک ڈالتا ہے ہوتا تو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ مگر چونکہ وہ کچھا رہ جاتا ہے روٹی جب پکتی ہے نا تو اندر نمک نہیں پکتا اس میں صحیح طرح تو جو بلٹ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ جب یہ روٹی کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ان کا بی پی ہائی اور پھر اُلٹی اُلٹی باتیں پھیکنا شروع کر دیتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے کھانا کھاتا ہی پٹا ہو گیا گھر میں تو اس کا حل یہ ہے یہ میں ہوای باتیں نہیں کر رہا بڑے بڑے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوا اور جن لوگوں نے اس پہ کنٹرول کیا ان کے گھر سے بلٹ پریشر کی بیماری ختم ہو گئی تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یا تو روٹی میں نمک ڈالے ہی نہیں آٹے میں نمک ہی نہ ڈالے ہیں جو ڈالے ہیں سالن میں ڈال دیں کیونکہ سالن والا نمک پک جاتا ہے سمجھ رہے ہیں نا جب سالن میں نمک ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے پک جاتا ہے پکنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں تو یا تو روٹی میں نمک ڈالے ہی نہیں اور اگر نمک ڈال لے ہیں تو وہی طریقہ کہ جیسے چینی کا آپ نے شیرہ تیار کر لیا تو نمک کو بھی پانی میں ڈال کے اچھی طرح بواہی کر لیں خوب اچھی طرح پکائیں اس کو اور پھر وہ شیرہ یعنی نمک کا جو لیکوئٹ ہے وہ آپ بوتل میں محفوظ کر لیں کیا ہو گیا بھائی بہت آس آپ کے فائدے کی بات کرنا ہوں اور یہ ان کا چیزوں کا ہمارے دین اور مذہب سے بھی تعلق ہے ہمارے نبی نے صحت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے خاص طور پر بلڈ پریشر سے صحت خراب نہیں ہوتی ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے گھر بھی خراب ہو جاتا ہے جو بی بی کے مریض ہیں نا طلاقیں بھی اکثر وہی دیتے ہیں اور بچوں کو بھی اٹھا اٹھا کے کوٹتے رہیں گے پھیٹتے رہیں گے جب اب بلڈ پریشر کے مریض اببہ گھر آئیں گے تو بچے کانپنا شروع کر دیں گے تو اس لیے نمک کا یہ طریقہ تو چینی اور نمک آپ نے کیا کرنا ہے پکا کے رکھیں گھر میں اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے کہ جب چینی کا شیرہ تیار ہوتا ہے تو کسی بھی شربت میں یا اس کو گھولنا آسان بھی ہوتا ہے شیرہ ہے وہ یوں گھر کے لاؤ گھرے لیکن اس کے لیے تھوڑی سی خواتین کو محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا بہت محنت والا کام ہے یہ اس میں خواتین کو دیکھچی اٹھانی پڑے گی سب سے پہلے ٹھیک ہے نا پھر وہ پانی ڈالنا پڑے گا اس میں پھر اس میں چینی اُلٹنی پڑے گی پھر چولا جلانا یا تو اس کے ذریعے جلائیں گی یا مچس کے ذریعے پھر اُبالنا تو کافی ٹینشن والا کام ہے لیکن ایک دفعہ کی ٹینشن ہے آپ کو یہ ٹینشن باقی ٹینشنوں سے بچا لے گی اور بہتر تو یہ کہ چینی چھوڑ دیں شہد کھائیں بھائی کیا خیال ہے شہد کا شربت اگر آپ افطاری میں پی لیں فائدہ ہی فائدہ نہ صرف یہ کہ گردوں کو نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ پہنچائے گا تو آج کل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے شہد کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے خالص ہونا چاہیے شہد شہد کا جو ہے نا وہ پانی میں دو چار چمچے گول دیئے اس میں تھوڑا سا لیمون بھی ڈال دیا اور لیمون ہونا چاہیے کچھ اور نہ ہو لیمون کے نام پہ آج کل مزاق بھی مل رہے مارکیٹ میں لیمون ہوتا ہے ایک جمیری ہوتی ہے بلکل لیمون کی شکل کی ہوتی ہے وہ نقصان دے ہوتی ہے تو آپ نے اس کو بولا بھائی مجھے لیمون چاہیے لیمون تو لیمون کا آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا اور شہد بھی ڈال دیا اور شربت یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے یہ پہلے بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے نا ایسانو مجھے فون کر کے آپ کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے مشورے دی ہیں تو اب لیمون کبھی کیونکہ لیمون بھی ٹھک ٹھک مہنگا ہوا وہ ہے شہد تو ہے ہی مہنگی چیز تو یہ آپ اگر پی لیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے آپ کی سیکنڈوں کے اندر دور ہو جائے گی سمجھ رہے ہو فائدے گنے پہلی بات کیا سارا دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی دوسرا فائدہ کیا ہوگا لذت اور مزہ شہد اور لیمون کا شربت ملا گے پیئے مزہ نہ آئے پیسے واپس بڑا مزہ آئے گا پینے میں تیسرا تیسرا فائدہ آپ کے جسم کا کولیسٹرول بولے نا پگلے گا ہینڈسوم سمارٹ ہو جائیں گے باریک ہونا شروع ہو جائیں گے یہ جو جتنے بھی آپ کے جسم میں فاضل اور فضول فضول چیزیں جو صبح سہری میں کھا کے پیدا ہوئیں تھی وہ کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گے نتھرنا شروع ہو جائے گا جسم توند کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے بھئی اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا کہ شہد میں اللہ نے روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں قرآن میں اللہ نے کہا فیہی شفاء لنناس تو اللہ نے تعریف کی ہے تو جس کی اللہ تعریف کرے ظاہر ہے اس میں جسمانی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں تو یہ چار چیزیں اور پھر آہستہ آہستہ چینی سے جان چھوڑ جائے گی یہ پانچوہ فائدہ ہوگا شہد کی عادت پڑھ جائے گی آپ کو کچھ دنوں میں تو یہ تھوڑے مہت کام کیا کریں اور اللہ کا واسطہ یہ جو بازار سے جتنے قسم کے مشروبات آ رہے ہیں جتنے قسم کے چاہے وہ بہت اچھی کمپنیوں کے ہوں یا دو نمبر لوکل کمپنیوں کے ہوں سب ایک جیسے ہیں سب نقصان دیں جتنے مشروبات کوئی فری میں بھی دے رہا ہونا اگر فری میں بھی تو نہ لیں اس کو سمجھ گئے کہ ہاں تک البتہ ہمدرد والوں کا جو روح افضا ہے اس کے بارے میں ماہرین کی دو رائے ہیں بعض کہتے ہیں وہ بھی کچھ ایسنس ہیں وغیرہ اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ خالص ارقیات کا مجموعہ ہے تو مجھے اس کی تحقیق کتنی اہم باتیں ان کو فری بھوگڑ میں بتا رہے ہیں اور یہ قدر نہیں کر رہے بھائی تو مجھے اس کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے وہ آپ ہمدرد والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ دو نمبر آ رہا ہے یا جب تک حکیم محمد سعید صاحب زندہ تھے تو ایک نمبر آ رہا تھا وہ پھلوں کا رس تھا ٹھیک ہے نا اب پھلوں کا رس ہے یا پرچی پہ پھل لکھے وہ پرچی ڈال دی جاتی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے تو دونوں باتیں سننے کو ملتی ہیں باس کہتے ہیں دو نمبر ہے باس کہتے ہیں ایک نمبر ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ دو نمبر ہے کہ ایک نمبر تو آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ اس سے تحقیق کر سکتے ہیں باقی جتنے بھی مشروبات آ رہے ہیں باہر سے سارے بیڑا غرق کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ خالی پیٹ وہ پیتے ہو ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ کیمیکلز آپ کے گردوں کو فوری طور پر متاثر کرتے ہیں گردوں کے اتنی بیماریاں پہلے زمانے میں لاکھوں میں کوئی ایک گردوں کا مریض ملتا تھا تو اپنے آپ کو ڈائلیسیس پہ کیوں لانا چاہ رہے ہو بھائی آپ دیکھو نا ڈائلیسیس کے مریضوں کو جا کے ہسپتال میں دیکھو پناہ مانگو گے اللہ کی آپ کہ اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے تو یہ سارے کیسے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں شگر کی بیماری گردوں کی بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ جو مشروبات ہیں بازار کے دبے جو دودھ کے آپ پی رہے ہیں دودھ کے نام پہ جو مزاق پلایا جا رہا ہے آپ کو یہ چھوڑ دیں یہ دودھ نہیں ہے یہ جو خوشنما پیکنگ میں دودھ آ رہے ہیں یہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہے یہ دودھ نہیں ہے اس کا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروالیں یہ دودھ نہیں ہے دودھ وہ ہوتی ہے جو بحث دیتی ہے اور یہ کمپنیاں دیتی ہیں تو کمپنی دودھ دے سکتی ہے کبھی قرآن میں آتا ہے کہ چوپائے کو تم چارہ کھلاتے اس سے دودھ نکلتا ہے کہیں بھی نہیں ہے کہ تم کمپنی کو پیسے دیتے اس سے دودھ نکلتا ہے قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے دودھ کہاں سے آتا ہے اب یہ پہلی جماعت کے بچوں کے سوال ہیں بتاؤ دودھ کہاں سے آتا ہے گائے سے آتا ہے یہ کمپنی سے آتا ہے گائے دودھ دیتی ہے ہندو اسی دیتے تو گائے کی عبادت کرتے ہیں وہ دودھ دیتی ہے ہندو کو کبھی دیکھا کہ نیسلے کمپنی کی عبادت کرتے ہوں یا ملک پیک کی عبادت کرتے ہوں یا ملکہ ٹیئر کی عبادت کرتے ہوں اتنی سینس تو ہندو میں بھی ہے کہ عبادت کسی کرنی ہے یعنی ان کے لحاظ سے جو سینس ہے کس کی عبادت کرنی ہے گائے کی اور ہم کیا کر رہے ہیں ہندووں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کس کی عبادت شروع کر دیں کمپنیوں کی عبادت شروع کر دیں تو دودھ گائے دیتی ہے گائے سے دودھ نکالو یا جس نے نکالاو ہے اس سے جا کے خریدو اس میں جراسیم اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جراسیم والا اس بغیر جراسیم سے بہتر ہے جراسیم بھی اس میں اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ دودھ ہے جراسیم کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے دودھ ہے اور یہ وہ ڈبوں کے دودھ ہیں ان کو کھول کے لگتو اس کو جراسیم بھی لفٹ نہیں کراتے تو جس چیز کو جراسیم بھی لفٹ نہ کر آ رہے ہوں اس کو آپ کیوں پی رہے ہو بھائی تو یہی ساری چیزیں کھا کھا کہ لوگوں کے گردوں کا بیڑا غرق ہو گیا شگر کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں توندے نکلتی چلے جا رہے ہیں جسم ڈھلکتے چلے جا رہے ہیں چہروں کی رونکیں ختم ہو رہی ہیں پھر بھی پی رہے ہیں بچوں کو بھی پلا رہے ہیں اس لیے یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاک مت کرو جیسے خودکشی کرنا حرام ہے کھمبے سے چپک کے ایسے ہی سلو پوائزن کھا کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہ کرنا بھی غلط کام ہے ناجائز کام ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ کھمبے سے چپکنا تو حرام ہے اپنے آپ کو مار دینا یعنی آپ مجھے بتاؤ ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے کہ ابھی گیا اور ابھی بجلی کے کھمبے پہ ہاتھ لگایا اور ابھی مر گیا یہ ناجائز ہے یا نہیں ہے ہے بھئی اور ایک آدمی ایسے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کرنٹ اپنے لگاتا ہے کہ میں ابھی نہیں مروں دس سال میں مر جاؤں تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے ہلاک کر رہا ہے آج تھوڑا سا کرنٹ پھر تھوڑا اور زرد جھوڑا جھٹکا پھر در اور ٹھیک ہے یہ ویسا حرام نہیں ہے جیسا ایک دم سے مارنا لیکن کیا اس کو بھی ہم صحیح کہہ سکتے ہیں اس عمل کو ہے بھئی بھئی زندگی کی حفاظت جب فرض ہے تو پھر وہ ہر لحاظ سے فرض ہے تو اس طرح یہ چیزیں کھا کھا کے کھا کھا کے لوگوں نے اور افتاری میں چونکہ زیادہ نقصان ہوتا ہے تو رمضان تو اللہ نے ہمیں دیا اس کی حکمتوں میں ایک حکمت ہی ہے کہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے اور اوپر سے جتنی بیماریاں نمزان میں ہو رہی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو سارا جو ہے نا ترتیب آؤٹ کر جاتی ہے کہاں سے کہاں بات چلیئے